وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العالمين وعلى آلہ وصحبہ اجمعید حمباد ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے وہ آیات دیکھی ہیں جن میں اللہ تبارکتالہ مسلمانوں کے لئے رحمائی دے رہا ہے کہ یہود ان کے تعلق سے جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اس حوالے سے مسلمانوں کا ترجم کیا ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے حسد کا ذکر کیا کہ یہ حسد کرنے مسلمانوں سے اور نہیں چاہتے کہ مسلمان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو اور اس کا علاج یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو اگنور کریں ان کو چھوڑ دیں اور یہ حاسد کا بڑا بہترین علاج ہوتا ہے کسی کی پیشے جب کوئی حاسد پڑ جائے تو اس کا ایک بہترین علاج ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اگنور کرے اس کو درگزر کرے کنارے لگائے اس پر زیادہ دھیان نہ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس بارے میں فیصلہ کرتا ہے اور محسود کی مدد ہوتی ہے اور حاسد خائب و خاسر ہوتا ہے تو یہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کر رہا مسلمانوں سے خطاب ہے کہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور نماز اور زکاة یہ دو بڑی اہم عبادات ہیں قرآن میں جگہ جگہ ان دونوں کا ایک ساتھ میں ذکر ہوتا ہے خاص طور سے یہاں ذکر ہوا کہ نماز پڑھیں اور زکاة ادا کریں اس سے پہلے حسد والی بات کا ذکر ہے کہ یہود تم سے حسد کرتے ہیں تو آدمی کو حسد کے شر سے بتنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خود اپنے اندر حسد کے بدلے میں حسد نہ آنے پائے اس کے لئے بھی کوشش کرنی چاہیے تو یہ بڑا بہترین علاج اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حسدوں کو اگنور کریں اور نماز اور زکاة پر توجہ دیں نماز پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ نماز بہت ساری برائیوں سے ہم کو بچاتی دیں اور زکاة کا فائدہ ہوتا ہے کہ زکاة دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور مال کے اعتبار سے جو شیطانی وسوسے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں مال کو لے کر آدمی جن فتنوں میں پڑھ سکتا ہے جب وہ زکاة کی اداگی کرتا ہے تو مال کے فتنوں سے بھی آدمی محفوظ رہتا ہے کیونکہ دیکھیں حسد کی ایک وجہ مال کی لالچ بھی ہوتی ہے ایک حاسد چاہتا ہے کہ مالی اعتبار سے یہ آگے نہ بڑھنے پائے تو مال کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے تو اگر آدمی زکاة ادا کرے گا تو مالی اعتبار سے جو فتنے ہوتے ہیں ان سے وہ محفوظ رہے گا اور آگے ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ اِنَّ اللَّهِ اور اپنے لئے جو کچھ تم پیش کرو گے جو خیر یعنی عبادت کرو گے اور اللہ کی راہ میں مال خرج کرو گے تو اللہ کی ہاں تَجِدُوهُ اِنْدَ اللَّهِ اسے اللہ کی ہاں پاؤ گے یعنی اللہ کی ہاں وہ زخیرہ ہوگا زائنی ہوگا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم عمل کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ریکارڈ میں سب ہے جو کچھ آدمی عمل کرتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھیں اور زکاة ادا کریں اور مسلمان اپنے لئے جو خیر بھی پیشگی روانہ کریں گے آخرت کے لئے جو خیر بھی انجام دیں گے اللہ کی ہاں اسے پائیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اچھا اس میں زکاة کے ساتھ جو یہ کہا گیا ہے وَمَا تُقَدِّمُ لِي أَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِنِ تو اس میں ایک ترغیب ہے مسلمانوں کے لئے اور بہت اچھی چیز ہے بہت سارے مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے اسے غفلت برتے ہیں وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو زکاة تو ادا ہی کرنی چاہیے جو فرز زکاة ہے اس کے ساتھ ساتھ نفلی زکاة بھی ادا کرتے رہنا چاہیے اور آدمی کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اس نے جو کچھ کمایا ہے مال تو اس مال سے اپنے لئے آخرت میں بھی کوئی فائدے کی چیز بنا لے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کا استعمال اس طور پر کرے کہ مرنے کے بعد اس کے کام آئے یعنی اخروی انویشٹ ہو اس کا جیسے کوئی مزد بنا دیا تو مرنے کے بعد اس کے کام آئے گا کسے نے قرآن مجید کی تبات کروا دی احادیث کتب احادیث کی تبات کروا دی کوئی بھی ایسا کام کر دیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر دین کے اشاعت کے خاطر مال لگانا یہ ایک مومن کا کام ہونا چاہیے وہ کوشش کرے کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کے پاس جو پیسہ ہے بہت سارا کمایا اس کا ایک اچھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ مرنے کے بعد اس کے کام آئے ہمارے یہاں دیکھئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب پیسہ دیا ہے بہت پیسے والے ہیں لیکن وہ زندگی پر کچھ نہیں کرتے یعنی اللہ کی راہ میں پیسے نہیں خرچ کرتے جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی اولاد جگہ جگہ دوڑ کے جگہ جگہ جا کے فتوہ پوچھتی ہے کہ ہم اپنے اببہ کے لئے ایسال سواب کی طور پر کیا کر سکتے ہیں حالانکہ خود جب وہ زندہ تھا تو اسے خود کرنا چاہیے بچوں کے بجائے خود اس کا اپنا مال تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تو اللہ حرب العالمین نے یہاں پہ کہا یعنی یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو زندگی ہی میں اس کو خرچ کرنا چاہیے اور اسی مفہوم کی ایک حدیث بھی ہے اسے بھی دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیثم 6442 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مال وارثی احب الیہی من مالیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ اس کی نظر میں محبوب ہو مثال کے طور پر ایک شخص زندہ ہے اور اس کے کچھ وارثین ہیں تو وہ اپنی حیات میں کس چیز کو پسند کرے گا یہ کہ اس کے پاس پیسہ رہی وہ خود مختار رہے وہ کسی کا محتاج نہ رہے کیا پسند کرے گا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ ایک رسول مامن نا احدن الا مالہ احب الیہی ہم میں سے ہر شخص کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا اپنا مال اسے زیادہ محبوب ہے یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا خود کا مال ہو وہ کسی بھی ڈیپنڈ نہ ہو کسی کا محتاج نہ ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے خود اس کا اپنا ہو تو اپنا مال آدمی کا جو ہوتا ہے وہ آدمی کو پیارا ہوتا ہے زیادہ محبوب ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ مَا لَهُ مَا قَدَّمَا تو پھر سن لو کہ آدمی کا اپنا مال وہی ہے جو آدمی جیتے جی آخرت کے لئے بھیج چکا ہے یعنی اگر آدمی زندہ ہے اس کے پاس مال ہے اس نے اللہ کی رائے میں خرچ کیا تو یہ جان لو کہ یہ اس کا اپنا مال ہے اور مال و وارث ہی مآخرہ اور جس مال کو اللہ کی رائے میں خرچ نہیں کیا اور مرنے کے بعد یہیں چھوڑ کے چلا گیا وہ اس کا مال نہیں اس کے وارث کا مال ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اگر تم اسے اللہ کی رائے میں خرچ کرو گے خود اللہ کی رائے میں خرچ کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ مرنے کے بعد وہ مال تمہارا اپنا ہوگا لیکن اگر تم نے خرچ نہیں کیا اور اسے چھوڑ کر مر کے چلے گئے تو پھر وہ مال تمہارا نہیں رہ جائے گا وہ تمہارے وارثین تمہارے بالبچوں کا یا بالبچے نہیں تو بھائی بین جو بھی ہوں گے ان کا ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا ہے کہ آدمی اپنے مال کو اپنا بنانے کی کوشش کرے نہ یہ کہ خود کمایا ہے سب کچھ بنایا ہے اور وہ کسی اور کے قبضے میں چلا جائے اور کوئی اور اس سے فائدہ اٹھائے اور یہ کچھ فائدہ نہ اٹھائے یہ بہتر بات نہیں ہے بلکہ آدمی کے پاس دولت ہے پیسہ ہے تو خود اسے فائدہ اٹھانا چاہئے اچھا کسی کے ذہن میں ایک اور حدیث آ سکتی ہے یہاں پہ میں اس کی بھی وضاحت کرتوں یہ بھی صحیح بخاری ہی کہتیس ہے حدیث مبر 1295 سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اعادت کرتے تھے حجت الودا کے موقع پر جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور ان کو لگا کہ شاید ان کے افاتھ ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تکلیف نے مجھ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ میری تکلیف کا کیا حال ہے اور میں پیسے والا ہوں یعنی میرے پاس دولت ہے پیسہ ہے اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے کیا کریں میری وراثت پانے والی صرف ایک بیٹی ہے میری بیٹی کے علاوہ میرے وارثین میں کوئی نہیں ہے تو صرف ایک بیٹی ہے اور میں پیسے والا ہوں تو تو کیا میں اپنے مال کا دو بٹا تین حصہ دو تہائی صدقہ کر دوں یعنی میرے پاس جو دولت ہے کیا میں اللہ کی رائے میں صدقہ کر دوں جیسے میرے پاس اگر تین کروڑ ہے تو کیا دو کروڑ میں صدقہ کر دوں قال اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا مت کرو فقل تو بشطری تو میں نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو تہائی نہیں تو کیا میں آدھا اللہ کی رائے میں خرش کر دوں فقال اللہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں آدھا بھی اللہ کی رائے میں خرش مت کرو کہا کہ ایسا کرو ایک تہائی صدقہ کر دو اور ایک تہائی بھی زیادہ ہے کہ تم اگر اپنے وارسین کو غنی مالدار چھوڑتے ہو پیسے والا چھوڑتے ہو خیرن یہ بہتر ہے من اس بات سے کہ تم انہیں فقیر بنا کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے مہتاج بنے فیریں ہاتھ پھیلاتے فیریں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لئے پیسہ چھوڑتا جاؤ تو دیکھیں پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئے اسے بخاری کے حدیث ہے اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترقیب دے رہے ہیں کہ اپنا مال ہے تو اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے جاؤ نہیں تو سب تمہارے وارسین کا ہو جائے گا اور اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی جو پیسہ کمائے ہو اس کو اپنے وارسین کے لئے چھوڑ کر جاؤ اور پورا صدقہ کر دوگے اور تمہارے وارسین مہتاج رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں حدیثیں ٹکڑا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دونوں حدیثیں ٹکڑا نہیں رہے ہیں بلکہ دونوں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افرات و تفرید سے روکا ہے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جتنا کماتے ہیں ٹوٹل اپنے بال بچوں کے لئے اپنی رشداروں کے لئے اپنے لئے اس مال میں اپنا حصہ نہیں رکھتے ہیں ان کے پاس کروڑوں عربوں کی جائداد ہو تو یہ پوری جائداد سوچیں گے کہ بس ایسے اکٹھا رہے ایک دن کی موت ہو جائے گی اور اسے پڑھی رہ جائے گی اس جائداد سے پخروی اعتبار سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا پلان نہیں کرتے اور نتیجہ ہوتا ہے کہ مر جاتے ہیں ساری جائداد ان کے بچوں کو مل جاتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اس پہلی حدیث میں ایسے لوگوں کو نصیت کیے کہ بھئی اپنے لئے بھی اس پیسے کا استعمال کرو یعنی اخروی اعتبار سے زخیرہ بناو تو جو لوگ کما کر ساری جائداد چھوڑ کے مر جاتے ہیں تو ان کے لئے پہلی حدیث میں نصیت کی گئی ہے کہ بھئی اپنا حق بھی استعمال کرو اس میں اپنے لئے بھی کچھ کرو اور جو دوسری حدیث ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم پورا مال جو کچھ کمائے ہیں پورا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں یعنی جتنا کمائے ہیں سب صدقہ کر دیں اس طرح صدقہ کر دیں کہ بچوں کے لئے کچھ بچے ہی نہ تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جو کچھ کمایا یہ سارا کا سارا بچوں کے لئے چھوڑ کے چلا گیا اس میں سے کچھ اپنے لئے استعمال نہیں کیا یہ غلط ہے اپنے لئے بھی استعمال کرنا چاہیے اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک آدمی جتنا کماتا ہے سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دے اور اپنے بال بچوں کے لئے کچھ چھوڑی نہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو توازن ہونا چاہیے نہ تو آدمی سارا مال چھوڑ کے بچوں کے لئے چلا جائے اور اپنے لکش نہ کرے یہ بھی مناسب نہیں ہے اور نہ یہ مناسب ہے کہ آدمی ساری جائداد اللہ کی راہ میں دے دے کمایا اس وقت بچے روڑ پہ آ جائیں بکھاری بن جائیں ان کے لئے کوئی چھوڑیا نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے تو دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں بلکہ دونوں حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افرات و تفریض سے منع فرمایا اچھا یہ دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیے کہ اگر پیسہ کمائے ہو تو اپنے بچوں کے لئے بھی چھوڑ کر جاؤ اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرو لیکن ان کے لئے بھی اچھا خاصا عمون چھوڑ کر جاؤ تو اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم بات ہمارے معاشرے سے متعلق معلوم ہوتی ہے میں اسے کھولنا چاہتا ہوں گرچہ یہ بات تھوڑی سی الگ قسم کی ہے لیکن چونکہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو اس حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے تو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں دیکھیں اس حدیث میں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ انا زمال کہ میرے پاس پیسہ ہے وَلَا يَرِيْثُنِي إِلَّا إِبْنَتُنِي اور میری وارث صرف بیٹی ہے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میرے وارثین میں صرف میری ایک بیٹی ہے آپ سوچیں صرف ایک بیٹی ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو کیوں؟ تاکہ تمہارے ورثہ کو ملے ورثہ میں کون ہے؟ کوئی بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے تو بیٹی کو حصہ ملے بیٹی کو مال جائے اس کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جائدہ صدقہ کرنے سے منع فرمایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویراست میں بیٹی کا لنک بھی کتنا مضبوط ہے اور ایک آدمی کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اسے صرف اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میرا بیٹا ہے تو میرے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ اسے اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا بھی کیا ہوگا؟ بیٹی کا بھی گھر بسنا چاہیے یہ اس کے پاس بھی جائدہ دھونی چاہیے یہ اس کے پاس بھی پروپٹی ہونے چاہیے گرچہ اس کی شادی ہوگی گرچہ اس کا شہر ہو لیکن وہاں بھی کوئی حاصل ہو سکتا ہے شہر کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے شہر طلاق دے سکتا ہے لڑکی خولہ لے سکتی ہے تو وہاں شہر پہ بھی بہت زیادہ ڈپنڈ نہیں رہتی ہے اور شہر ایسا نہیں کہ شادی ہوگی تو شہر کی ساری جائدہ بیوی کو مل جائے گی بلکہ عام طور سے وارسین میں جتنے وارسین کی حصے بتائے گئے ہیں سب سے چھوٹا حصہ اگر کسی کے لئے بنتا ہے تو بیوی کا سب سے کم ایک بٹا آٹ آٹھ ہوا حصہ بیوی کا ہے سب سے چھوٹا حصہ بیوی کا ہے اور اس میں بھی اگر آدمی نے چار شادی کیا تو وہ چھوٹا حصہ بھی چار میں بڑھ جائے گا یعنی ایک تو حصہ سب سے چھوٹا ہے بیوی کا اور اگر بیوی دو ہو تین ہو چار ہو تو وہ ہی چھوٹا حصہ سب میں بٹے گا یعنی آٹھ ہوا حصہ ہی سب میں بٹے گا ایسا نہیں کہ چار بیوی ہیں تو چاروں کو علاگ علاگ سے ایک بٹا آٹھ ایک بٹا آٹھ ایک بٹا آٹھ دیں گے نہیں بلکہ ایک بٹا آٹھ ایک بار نکالیں گے اور اسی میں سے سب کو حصہ دیا جائے گا تو شہر کے ہاں بھی ایک بیوی کو بہت زیادہ ملنے والا نہیں ہے اس لئے باپ کو سوچنا چاہیے اگر اس کے بعد بیٹی ہوں اس نے کچھ کمایا ہے تو اسے فکر ہونی چاہیے کہ اس کی بیٹی کو بھی وہ پیسہ ملے جائے داد میں حصہ ملے اور یہی پر ایک نکتہ اور غور کیجئے حدیث میں وہ یہ کہ اگر آدمی کے پاس مال ہے آدمی مال کا مالک ہے تو اس کے مال سے فائدہ اٹھانے کا سب سے زیادہ حق اس کے بچوں کا ہوتا ہے اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے پیسہ ہے تو اس کے بچوں کا حق ہوتا ہے کہ اس مال سے فائدہ اٹھائیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرما انہوں نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا تو کہا کہ بیٹی کے خاطر تم پورا صدقہ مت کرو کچھ بچا کرو تو کسی کے پاس مال ہے تو اس کے بچوں کا زیادہ حق ہوتا ہے ہمارا یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مرتا ہے تو اس کی جائداد اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے بیٹے تو لے لیتے ہیں اپنا اپنا حصہ لیکن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں بلکہ بیٹیوں کا حصہ بھی ہے بیٹے لوگ اپنے حصے میں شامل کر لیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے ماف کر دیا ہماری بہنوں نے چھوڑ دیا اب ذرا اس حدیث کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ اگر کسی بیٹی کو پیسہ مل رہا ہے اپنے باپ سے وراثت میں حصہ مل رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو اس بیٹی کو اس بہن کو اس پیسے کا کیا کرنا چاہیے اس کو کہاں لگانا چاہیے یہ حدیث سکھلاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی پیسہ ہو تو کچھ صدقہ کرے اور کچھ اپنے بچوں کے لیے استعمال کرے تو اگر کسی بیٹی کو اپنے باپ سے حصہ مل رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس پیسے کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا صحیح استعمال کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رہا میں صدقہ کرے اور اپنے بچوں کو دے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائے لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بہنیں یا بیٹیاں یہ ان کا جو حصہ بنتا ہے یہ حصہ رکھ لیتے ہیں بھائی لوگ اب ذرا سوچیں کہ ان کو آخرت میں بھی صدقہ خیرات کے عجر کی ضرورت ہے اور ان کے بچے بھی ہیں دو دو ضرورت ہیں ایک مرنے کے بعد صدقہ خیرات کا ثواب چاہیے اور دوسرا ان کے اپنے اولاد ہیں تو یہاں پیسہ نہ استعمال کر کے ایک بہن ایک بیٹی اپنے پیسے کو اپنے باپ کی مال میں پائے ہوئے حصے کو یہاں اپنے لیے یعنی اپنی آخرت کے لیے استعمال نہ کرے اپنے بچوں کے لیے استعمال نہ کرے اٹھا کے بھائی کو دے دے یہ کتنی بڑی بیوقفی والی بات ہے یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے اس لیے جو بھی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں اگر ان کو اپنے باپ کی جائداد میں حصہ مل رہا ہے تو ان کو اپنے حصے پر نظر رکھنا چاہیے وہ حصہ ریسیو کرنا چاہیے لینا چاہیے لینے کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو کیا کریں کچھ صدقہ خیرات کر دیں کچھ اپنے بچوں کے چھوڑ دیں لیکن یہ زبردستی بھائی کو دے دینا یا بھائی کا لے لینا یہ مناسب نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو بہرحال یہ ساری بات آگئی تھی اس آیت سے اللہ تعالیٰ فرمارا کہ نماز پڑھیں زکاة دیں اور اپنے لئے جو خیر بھی آگے بھیجیں گے تجیدوہ انداللہ اللہ کیاں وہ ملے گا انداللہ بیما تعملون وصیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے آگے پھر اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کی باتوں کا ذکر کر رہا یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا تھا ان کے لئے کچھ رہنمائیاں تھیں کچھ ہدایات تھیں اب پھر اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کا ذکر کر رہا اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا او نصارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں تو وہی جائے گا جو یہودی ہوگا او نصارہ یعنی یہ عیسائی ہوگا تو ان لوگوں نے جنت کو اپنے لئے بک کر لیا یہودی کہتے تھے یہودی جنت میں جائے گا عیسائی کہتے تھے عیسائی جنت میں جائے گا یعنی باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا اللہ فرماتا ہے تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ یہ ان کی بس امیدیں ہیں یہ ان کی کیا ہے امیدیں ہیں ان کی عارضو ہے قل جب یہ اس طرح کا ڈائلاغ بولیں اس طرح کی بات کریں تو قل ان سے کہیں اگر تم سچے ہو تو اس بات کی دلیل پیش کرو کہ جنت تمہارے لئے کنفرم ہو کیا دلیل ہو جانا پاس کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سرٹیفیکٹ نازل کی ہے کہ جنت صرف یہودیوں کے لئے ہے جنت صرف عیسائی کے لئے اگر کوئی سرٹیفیکٹ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے کوئی بشارت نہیں دی ہے کوئی بات نہیں کی ہے نہ یہودیوں کے پاس جو آسمانی کتاب اس میں نہیں ہے نہ عیسائیوں کے پاس جو آسمانی کتاب اس میں نہیں ہے پھر کہاں سے یہ بات کہاں سے بول لے تم اور یہ بڑا پیارا مطالبہ ہوتا ہے ہر اس زدی اور ہر دھرم شخص سے جو بغیر علم کے کوئی دعویٰ کر بیٹھے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنے لگے تو ایسے شخص کو کنٹرول کرنے کے لئے پیارا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے دلیل طلب کر لیں کہ بھئے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تو اتنی بڑی بات کہنا کہ جنت اسی کو ملے گے جو یہودی ہوگا جنت اسی کو ملے گے جو عیسائی ہوگا اتنی بڑی بات کہنا تو ان سے دلیل طلب کرو اس طرح کی جب بات کریں تو ان سے دلیل طلب کرو اور آج کل آپ کچھ بزرگوں کی کتابیں پڑھیں گے تو ان کے یہاں بھی اس طرح کی دعویٰ بہت ملیں گے آپ سوچیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے لیکن صحابہ اکرام میں بھی کچھ مخصوص صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمانت دی ہے پیشنگوئی کی ہے پہلے سے بتا دیا ہے سرٹیفیکٹ دی ہے کہ یہ جنتی ہے لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بعد اور بہت بہت سارے بزرگ ہیں ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو جنت کو بلکل معمولی سمجھ کے رکھا ہے یعنی سب نے اپنے لئے جنت پکی کر کے رکھا ہے تو اس طرح کی جب یہ لوگ بات کریں تو یہی مطالبہ ہونا چاہیے ہاتو برحانکم انکنتم صادقے ایسے بابے اور ایسے پیر جن کی زندگی میں اتباع رسول کی بات نہیں ملتی ہے جن کی زندگی میں نماز روزے کی پابندی نہیں ملتی ہے اور اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہیں اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں تو ان سے بھی اصل میں یہی مطالبہ ہونا چاہیے ہاتو برحانکم انکنتم صادقے جن کو تم نے اولیاء کہا ہے بزرگان دین کہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دیکھ کے رکھا ہے اور ان کو جنت میں پہنچا کے رکھا ہے نہ صرف یہ کہ یہ خود جنتی ہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی جنت میں داخل کراتے ہیں اتنی بڑی بات یہ یہودی اور عیسائی تو کہتے تھے کہ جنت ہمارے لئے ہے اور آج کے کچھ بدنصیب مسلمان کچھ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنت میں یہ جائیں گے نہ صرف یہ جائیں گے بلکہ اور سارے لوگوں کو لے کے جائیں گے تو ان سے کیا سوال ہونا چاہیے وہی جو اللہ تعالی نے کہا قل حاتو برحانکم انکنتم صادقے کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل دے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہو لیلہ نہیں ایسی بات نہیں ہی کہ دعوے پہ جنت مل جائے گی بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہوگا وہ وہ محسن ہے اور وہ نیک ہوگا یعنی جو اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے اللہ پر اعتقاد رکھتا ہے موحد ہے اور نیک ہے موحد ہے اور نیک ہے فَلَهُ أَجْرُحُ إِنَّ رَبِّهِ تو اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہوگا وَلَا خَوْفُنَا لِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزِنِنِ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی رنج اور خم میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی جو کہتے ہیں جنت ہمارے لئے کنفرمیں تو ایسے دعوی کرنے سے جنت نہیں ملنے والی بلکہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کی بات مانے گا اللہ پر ایمان لائے گا اللہ کی دلائل کو تسلیم کرے گا اللہ کی باتوں کو تسلیم کرے گا اللہ کی آیات پر ایمان لائے گا تو محسن اور نیک ہوگا فلہو عجر ہو تو اسی کو عجر مل سکتا ہے اور ایسا عجر کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی گم ہوگا آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہود اور نصارہ یہ آپس میں بھی لڑتے تھے ایک دوسری کو باطل پر کہتے تھے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کیا اس کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے ابھی وقت ہو چکا ہے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی